بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے آپ اس کی وضاحت فرما دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چھپکلی ایک موضی جانور ہے اس کو مارنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف چھپکلی کو مارنے کی اجازت ثابت ہے بلکہ چھپکلی کو مارنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور اس کے مارنے پر بہت سے ثواب کی مقدار بیان کی گئی ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من قتل وزغتا فی الزربت الاولا فلہو قذا و قذا حسنتا کہ جس شخص نے چھپکلی کو پہلی مرتبہ میں مار دیا یعنی ایک ہی ضرب میں چھپکلی کو مار دیا تو اس کے لئے اتنا اتنا ثواب ہے اتنی اتنی اس کے لئے نیکیا ہے یعنی بہت زیادہ اس کے لئے نیکیا ہے اور جس شخص نے اس کو دوسری ضرب میں مارا تو اس کے لئے پہلی سے کم درجہ نیکی ہے اور اگر اس کو تیسری ضرب میں مارا تو اس سے دوسری مرتبہ سے کم نیکی ہے یعنی اگر پہلی مرتبہ میں ایک ہی ضرب میں ہم چھپکلی کو مار دیں گے تو اس میں ہم کو زیادہ ثواب ملے گا دوسری مرتبہ ماریں گے تو اس سے کم ثواب ملے گا تیسری مرتبہ ماریں گے تو اس سے اور کم ثواب ملے گا اور اسی طرح سے چھپکلی کو چھوٹا فاسق کہا گیا ہے یہ چھوٹا فاسق ہے اس کو مارنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارنے پر سونے کیا ملتی ہے دوسری ضرب میں مارنے پر کمنے کے ملتی ہے تیسری ضرب میں مارنے پر اس سے کمنے کے ملتی ہے اور بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ چھپکری کو مارنے کے بعد غسل کرنا چاہیے یہ بالکل بے اصل بات ہے منگھلت بات ہے چھپکری کو مارنے کے بعد غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو مارنے سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے نہ وضو واجب ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ چھپکری کو مارنے سے پہلے اس کی اجازت لینی چاہیے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کو قسم دینی چاہیے یہ باتیں بالکل بے اصل ہیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام نے چھپکلی کو مارنے پر ثواب بیان کیا ہے بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی اس کے یہ ایک مودی جانور ہے اس کو مارنا جائز ہے اور اس کو مارنے پر بہت بڑا عجل ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے فقط واللہ خوالم